جوابات کی طرح آتے ہیں میرا خیال ہے اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں مکن جائی شوئی تو ٹھیک ہے برنا جوابات جی مفتی محمد سویل نظام جدی اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ بہن نے یہ کہا کہ نہلانے سے پہلے یعنی مردے کو نہلانے سے پہلے اس کے سامنے قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں یہ غالباً پوچھا گیا ہے کہ جس وقت انتقال ہوا ہے اور مردہ یعنی گویا کہ چارپائی پر ہوتا ہے اور آس پاس لہرے سارے موجود ہوتے ہیں تو کیا اس وقت ابھی اس وقت تو غصل نہیں ہوا تو اس وقت کیا اس کے سامنے قرآن پڑھ سکتے ہیں یہ سالے سواب کر سکتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اچھا اس کے بعد بہن نے کہا کہ کبھی ان کی والدہ ہیں یا کون ہیں جنہوں نے کبھی فرض پڑھے کبھی سنتیں پڑھیں مطلب ان کا دیاتی لوگ ہوتے ہیں پرانے لوگ ہوتے ہیں نہیں پتا ہوتا کہ اب سنتیں کب چھوڑیں اور فرض کب چھوڑے اب یہ نہیں پتا ہے ان کو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی بندہ ان کے پاس بیٹھ کر تھوڑا سا ان کو یاد دلائے اور کوئی سمجھدار بندہ بیٹھا ہو اور سنتوں کی تو خیر ہے کہ جو سنتیں خدا نہ خاصتہ چھوڑی ہیں ان کی قضا نہیں ہوگی سنتیں چھوڑنا اچھا نہیں ہوتا لیکن قضا نہیں ہوتی قضا ہوتی ہے صرف فرائض کی اور واجبات یعنی وطر کی تو کوئی سمجھدار ان کی بیٹی ہوں یا بیٹے ہوں ان کے پاس بیٹھے پورا یاد کریں مثال کے طور پر وہ کہتی ہیں کہ میں نے فلاں اتنے سال میں نے فرض چھوڑے تو اس سال میں سے کچھ دنوں کا یا کچھ ماں کا اضافہ کر لیں تاکہ کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہ رہے تو جتنے فرائض چھوڑے ہوں اس سے تھوڑا سا بڑھا کر جو ہے نا ان سے کہیں کہ یا تو قضا کر لیں اگر رحمت ہے اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر اگر خدا نہ خواستہ بالکل پیرالائز ہے تو پھر بھی وہ باقی نمازیں تو پڑھتی رہے لیکن وہ جو پران نمازیں ہیں تو ان کا بعد میں بعد میں ان کا فدیہ وغیرہ ادا کرنا ہوگا یعنی ایک نماز کا جو فدیہ ہوتا ہے وہ ایک صدقہ فطر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو دن میں چھے نمازوں کا فدیہ ادا کرنا ہوگا لیکن اگر ان کی طبیعت صحیح تو پڑھنی ہوگی فدیہ سے کام نہیں چلے گا خدا نہ خواستہ طبیعت صحیح نہیں ہے یا بالکل پیرالائز ہو چکی ہیں تو اس صورت میں پھر یہ حکم ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایک سوال یہ ہوا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی عورت کی پاکی ناپاکی کا معاملہ کیا ہوتا ہے اس کے ہاتھ کی بنیوی روٹی کھانا بہت سے لوگ جو ہے نا یہ ناپاکی سمجھتے ہیں کہ یہ ناپاکی ہے تو ان کے ہاتھ کی بنیوی روٹی بھی ناپاک ہے ماذا اللہ یا سالن بھی یا کھانا بھی ناپاک ہے ایسا نہیں ہے چاہے وہ حالت جم میں ہو یا حالت نفاس میں ہو دونوں صورتوں میں عورت اگر ناپاکی کے ایام میں بھی ہے تو اس کے یوں سمجھ دیجئے کہ اس کے ہاتھ ناپاک نہیں ہیں وہ کھانا بھی بنا سکتی ہے وہ سارے چیزیں کر سکتی ہے اور اس کے ہاتھ کا بناوا کھانا بھی سب کھا سکتے ہیں اس میں کوئی ناپاکی یا پاکی کا تصور نہیں وہ پاک ہے ٹھیک ہے نا اس کے ہاتھ صحیح ہیں بلکل اچھا اسی طرح یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ ان کے وجود میں ناپاکی آگئی ہے ایسا نہیں ہے وہ ناپاکی دوسرے اعتبار سے ہے اچھا اب اس کی مقدار کیا ہے ڈیوریشن کیا ہے یاد رکھیں کہ یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں اسے نفاس کہا جاتا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ چالیس دن ہوتی ہے اور کم کوئی مدت نہیں ہے یعنی مثال کے طور پر بچہ پیدا ہونے کے بعد دوسرے تیسرے دن یہ چیز آنا بند ہو گئی تو بس وہ ایک دن یا کچھ دیر وہ اپنی اپنا یقین کر لے اور اس کے بعد وہ نہا دولے پاک پاکیزہ ہو جائے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں ہمارے ہاں کیا ہے کہ جب تک یہ چلی چالیس دن پورے نہیں ہوں گے تو یہ پاک نہیں ہوگی یہ تصور غلط ہے وہ چالیس دن سے پہلے بھی پاک ہو سکتی ہے بلکہ بچہ پیدا ہونے کے ایک ہے دو یا تین دن کے بعد بھی پاک ہو سکتی ہے بلکہ سید بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہن نے سوال پوچھا کہ کیا زکاة سات تولے سونے پر ہے تو پہلے بھی ہم کئی دفعہ جو ہے وہ اس کا بتا چکے ہیں کہ اگر صرف سونا ہو تو پھر نساب یہی ہوتا ہے لیکن اگر جو ہے وہ سونے کے علاوہ کچھ اور مال مال زکاة جو شمار ہوتا ہو چاندی یا کیش یا نقدی وغیرہ یا مال نامی مال تجارت کوئی بھی ایسی چیز جو مال زکاة شمار ہوتی ہو موجود ہے تو اس صورت میں اعتبار اب چاندی کے نساب کا ہوتا ہے ساڑھے باون تولے چاندی کا تو اس صورت میں ساڑھے باون تولے چاندی کی مالیت کے حساب سے زکاة کا حساب ہوگا ایک بہن نے سوال پوچھا ہے مزید سوالات بریک کے بعد انشاءاللہ ایک وقفہ ہے وقفے کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ ایسی صاحب آغاز کریں آپ حضرات دوبارہ جی ایک سوال یہ تھا محرومین کو قرآن پاک کا عصال سواب کر سکتے ہیں یا نہیں بہن نے پوچھا تو بالکل قرآن پاک کا عصال سواب محرومین کو کیا جا سکتا ہے ایک صورت کا بھی کر سکتے ہیں ایک آیت کا بھی کر سکتے ہیں زیادہ کا بھی کر سکتے ہیں اچھی بات ہوتی ہے آپ کے سوا میں کمی نہیں آئے گی آپ کو بھی سوا ملے گا اور ان کو بھی سوا ملے گا پھر جائے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ لے پالک جائے اسے اڈاپٹ کر لیا قرآن میں تو منع کیا گیا ہے کہ اس کے باپ اصل باپ کی طرف منصوب کر کے بکارو تمہارے بھائی ہیں یہاں تو سکول کے ڈاکومنٹس میں جائے وہ باپ کی جگہ جائے وہ جس نے اڈاپٹ کیا اس کا نام لکھوا دیتی ہیں تو کیا حکم ہے ویسے تو ایسا کرنا جائز نہیں قرآن کا سریح حکم ہے لہذا جو اصل باپ ہے ان کی طرف ہی منصوب کرنا چاہیے اور سرپرست وغیرہ لکھنا چاہیے گارڈین گارڈین یہ سرپرست جو ہوتا ہے یہ لکھوایا جائے سکول کے ڈاکومنٹس ہوں یا کوئی اور ڈاکومنٹس ہوں لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اس میں تھوڑا گنجائش کا ایک پہل ہوئی ہے کہ بعض اوقات ایسی قانونی پیچیدگیاں درپیش ہوتی ہیں کہ ڈاکومنٹس کے اندر جو ہے وہ والد کا نام دینا ضروری ہو جاتا ہے اور اصل والد کا نام معلوم نہیں ہوتا تو اگر ایسی کوئی صورت پیش آ جائے کہ قانونی پیچیدگی ہو اور والد کا نام دینا ضروری ہو اور اصل والد کا نام معلوم نہ ہو تو اس میں گنجائش نکل سکتی ہے ادربائز عام حالات میں اس کی کوئی گنجائش نہیں عام حالات میں باپ کی طرف ہی اصل کی طرف منصوب کریں گے اور باپ کی جگہ اڈاپٹ جیس نے کیا ہے وہ سرپرست کا نام دے سرپرست کونوان دے اپنا نام سرپرست کے طور پر لکھوائے والد کے طور پر نہ لکھوائے کام کی پریشانی رہتی ہے ڈاکٹر صاحب کوئی وظیفہ کام کی پریشانی رہتی ہے بسم اللہ الرحمنیم کام کی پریشانیاں دور کرنے کا بہترین وظیفہ نماز ہے نماز ریگلر پڑھئے اور اس میں یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیص تو ہر فرض کے بعد کم از کم پانچ بار پڑھ لیجئے اور رب سے دعا کیجئے انشاءاللہ بہتر ہوگا اور پریشانیاں اس لیے بھی آتی ہے کہ کبھی کبھی ہم معاشرتی طور پر کسی نے کسی کے ساتھ زادتی کر بیٹھتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ اگر کوئی کسی کے حق تلفی ہوئی تو ہم اس سے معافی مانگ لیں بہن نے کہا کہ ان کے ہزبین ان کو بھی گالیاں دیتے ہیں ان کے مہاوہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں بدتمیزی بھی کرتے ہیں حضرت یہ تو بہت سادہ سی بات ہے کہ قرآن کریم نے بھی بہت واضح ترپیہ حکم فرمایا کہ کسی کو برے حقات سے نہ یاد کر کسی کو برا نہ کہو یہ جو عادت ہے لوگوں کی بن جاتی ہے گالیاں دینا عورت کی وہی عزت ہے جو مرد کی اللہ کی نگاہ میں دونوں برابر ہیں اس طرح کوشش کیجئے کہ اس پاکیزہ رشتے کو گالیوں سے یا ان کے والدین کو اگر آپ گالیاں دیں گے تو اس کے نتیجے کے دلازاری ہوگی نہ دل دکھائیں کسی کا رب کے سامنے جانا ہے پیش ہونا ہے یہ اقتلفی جو آج آپ کر رہے ہیں طاقت کے بنیاد پر میں شوہر ہوں میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں طلاق بھی دے سکتا ہوں میں جبر بھی کر سکتا ہوں لیکن رب کے سامنے پھر اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا توبہ کیجئے اور حقوق پورے کیجئے بہن نے کہا کہ ان کی بیٹی بدتمیزی کرتی ہے بہت زیادہ ان سے بہن نے کہا بدتمیزی کرتی ہے بیٹی تو بیٹی کو بھی یہ چاہیے کہ اس کو کنوے کرنا چاہیے کہ شاید دین کے مطالق اتنا نہ معلوم ہو تو دیندار لوگ کم از کم گھر کے لوگ اس کو بچی کو سمجھائیں اس کی فیملی کانسلنگ کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس بچی کو یہ بھی بتلائیں کہ جو آج تم کر رہی ہو کل یا مقافات عمل ہے تمہارے سامنے آنا ہے اس سے گریز کریں اور ماں کا حق اگر ہم ہزار بار بھی پیدا ہو جائیں تو ہم کبھی اس کا حق پورا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ وہ عورت ہے جس کے قدموں کے نیچے تاجدار مدینہ فرماتے ہیں کہ جنت ہے اچھا ایک سوال یہ ہوا بہن نے کہا کہ سراتو تذبیح ہے اور غلطی ہو گئی تو کیا سجدہ سو ہوگا یا نہیں سراتو تذبیح بھی کوئی واجب اگر چھوٹ جائے گا یا ایسی غلطی ہوگی جس پہ سجدہ سو ہوتا ہے اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ نماز واجب اہدہ ہو جائے گی اور میں نے پہلے بھی کہا کہ ساتو تذبیح میں چونکہ احتمال بہت زیادہ رہتا ہے گنتی بھولنے کا تو اس میں آپ یوں سمجھ دیں کہ چار رکت میں آپ کو تین سو مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ یہاں تک بھی پڑھنے کام چل جائے گا ولا حول ولا قوت اللہ باللہ لالی العظیم پڑھنے بہتر ہے اب چار رکت میں ہر رکت میں ڈیوائٹ کریں تو ایک رکت میں آپ کا ہوگا سیونٹی فائف ٹائمز تو ہر رکت میں آپ کو پچھتر مرتبہ پڑھنا ہے تو اس طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کے لئے انشاءاللہ آسانی ہوگی پھر اس کا خاص طریقہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے اس کے بعد وہ پورا پھر خاص طریقہ ہے اس کا تو وہ کتابوں میں آپ دیکھ سکتی ہیں پھر اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ کلام پاک کے حافظ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ سناتا ہوں تو سامے نہیں ہے اور میں کیا کرتا ہوں کہ میں موبائل سے ریکارڈ کر لیتا ہوں اور بعد میں اسے سنتا ہوں اور پھر کہتے ہیں جو غلطی ہوتی ہے وہ میں بعد میں درست کر لیتا ہوں اچھا دیکھیں سامے نہیں یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ سامے کیسے نہیں ہے آپ کو ملنے ہی رہا ہر شہر میں ہر دیہات میں بکستت یعنی ایک وقت تھا پہلے کہ جو اتنے حفاظ نہیں تھی اب بکستت حفاظ اکرام ہے آپ کو آسانی سے مل جائیں گے ہاں بعض وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہ سامے ہوگا تو میری بہزتی بھی ہوگی پیچھے سے لقمے بھی آئیں گے کیونکہ حافظ قرآن کے لیے لقمہ جو ہے میں نے کل کام خراب ہو جائے میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے میں نام نہیں لوں گا بہت بڑی مسجد ہے اور وہ نماز سے ترابی پڑھا رہے ہیں اور ایک جگہ اٹک گئے اٹک گئے تو اٹک گئے تو سامے نے لقمہ دینا شروع کیا تو انہوں نے نماز میں اس کو یوں کیا کہ لقمہ نہیں دینا جی جی اب ہو ستا ہے کہ ان کی نزدیک جائز ہو لیکن ہماری نزدیک ایسے کرنا جائز نہیں اجاب ایسے موسیٰہ میں سوچتا ہوں اگر میں آپ کا سامے بننے میں کامیاب ہوگی تو میری تو جرت نہیں ہوگی آپ کو لقمہ دینے ہوگی نہیں نہیں بڑا لقمہ تو آتے ہیں نہیں وہ تو پھر بات میں لقمہ آنا یہ فطرت ہے یاد ہے تو یہ انہوں نے اب ہو سکتا ہے گھبرا رہے ہوں کہ لوگوں کے سامنے میں یہ سکی ہوگی یا غلطیہ نہ آئے میں بھول نہ جاؤں تو میرے بھائی سامے جو ہے جب آپ سنا رہے ہیں نا تو سامے ضرور رکھیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ صحیح طریقے سے دورائیں گے سامے نہیں ہوگا تو پھر آپ دورائیں گی بھی صحیح نہیں اچھا یہ دیکھیں اب یہ جان پوچھ کر ایسا کرنا کہ ریکارڈ کروالے نا پھر بعد میں سننا اور غلطیہ صحیح کرنا یہ جان پوچھ کر ایسا کرنا درست نہیں ہے بلکہ جیسی غلطی آتی ہے تو انتی اسپورٹ اس غلطی کو دور کیا جائے خدا نہ خاصتہ سامے سے بھی رہ جائے نا تو پھر بعد میں وہ درست کی جا سکتی ہے لیکن یہاں پر آپ کم از کم اعتمام تو کریں کہ آپ کی غلطی لینا جائے حسن چھوڑی دیا آپ وہ نہ چھوڑے اور اگر خدا نہ خاصتہ کوئی راستہ نہیں ہے کوئی سامے نہیں ہے تو بہرحال پھر ہم کہیں گے کہ انہوں نے یہی صحیح کیا ہے اس کے بعد یہ سوال ہوا یہ پہلے بھی جواب ہم نے دیا کہ لوگوں کو کہتا ہے شور کہ میں نے طلاق دی ہے اور مجھے کہتا ہے کہ نہیں دی ہے تو یہ عجیب و غریب آدمی ہیں عجیب و غریب مخلوق اللہ تعالیٰ کی کہ ہر کس کو کہہ رہا کہ میں نے طلاق دے دی ہے چھوڑ بھی نہیں رہا رسوائی بھی کروا اب مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ایسے مسائل وہاں کے قریبی دارالفتہ میں میری بہن آپ لے جائیں اپنے شور کو بھی لے جائیں اور ان علماء کے سامنے اس بات کو بیان کریں کیونکہ یہاں پر آپ ایک رخ بیان کر رہے ہیں دوسرا رخ ہمیں نہیں بتا تو ان کے سامنے دونوں رخ ہوں گے وہ سنیں گے اور آپ کو فتوہ دے دیں گے لیکن اس کو ہم اگر جنرلیس کریں تو اس کو اس طریقے سے کریں گے کہ کوئی شخص اگر دوسروں سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور بیوی سے نہیں کہتا تو جب کسی کو خبر دے رہا ہے طلاق دے دی تو وہ ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے جی 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 یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ مسلک اور فرقے میں کیا فرق ہے تو دیکھیں پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ مسلک جہاں وہ سالہ کا یہ سلوکو سلوکن سے اس میں ذارفیس کا معنی ہوتا ہے چلنے کی جگہ اور فرقہ تو گروہ کو کہتے ہیں ہمارے ہاں جہاں وہ فرقہ کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو ایک مخصوص سیکٹ مراد ہوتا ہے اور جب مسلک کا لفظ بولا جاتا ہے تو مسلک کا لفظ بھی ہمارے عرف عام میں تو فرقہ کہ ہم معنی ہی استعمال کیا جاتا ہے لیکن حقیقتاً یہ فرقہ ہے کہ ہم معنی نہیں ہے حقیقتاً مسلک ہے منحج کا نام تو جیسا کہ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ہمارے ہاں بھی کتب کے اندر بھی استعمال موجود ہے مسلک المتقلمین مسلک الفقہ مسلک المحدثین محدثین کا مسلک یہ ہے یعنی محدثین کا منحج یہ ہے فقہ کا مسلک یہ ہے یعنی فقہ کا منحج یہ ہے متقلمین کا مسلک یہ ہے یعنی متقلمین کا منحج یہ ہے تو موقف کے لیے منحج کے لیے طریقہ کار کے لیے مسلک کا لفظ عام استعمال آج بھی ہوتا ہے کتب میں تو بکسرت ہوا ہے لیکن ہمارے ہاں عرف عام میں جب مسلک بولا جاتا ہے عوام جب بولتے ہیں تو وہ فرقہ کے ہم مانا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں مسلک اور فرقہ جو ہے وہ عرف عوام میں عوامی استعمال میں مترادف آپ کہہ سکتے ہیں پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ پرائیس بانڈ کا انام جائز ہے یا نہیں عام جو پرائیس بانڈ ہوتا ہے اس کا انام تو ہمارے ہاں جائز ہے کہ اس میں کوئی شریخ خرابی نہیں پائی جاتی رباہ کا انصر بھی نہیں کے مار کا انصر بھی نہیں ہے اور انسرٹینٹی غرر جسے کہا جاتا ہے غرر فاہش اس کا انصر بھی نہیں ہے بس وہ ریوارڈ ہے انام ہے لیکن جو پریمیم بانڈ ابھی کچھ عرصہ پہلے نکلے ہیں چند سالوں سے جو پریمیم بانڈ چلے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے جاری ہوئے ہیں ان کے اندر ہمارے ہاں چونکہ رباہ کا انصر پائی جاتا ہے ان کی ہم اجاز نہیں دیتے وہ جائز نہیں ہے عام پریمیم بانڈ جائز ہیں لیکن جو پریمیم بانڈ ابھی نئے نکلے ہیں چند سالوں سے تقریباً دوہزار سترہ سے دوہزار سولہ دوہزار سترہ سے جاری ہوئے ہیں ان کے اندر چونکہ رباہ کے انصر پائی جاتے ہیں اس لئے ان کو ہم جائز نہیں کہتے ہیں ایک جو ہے وہ بہن نے پوچھا جن کو ہم زکاة یا فطرہ دیتے ہیں کیا وہ بھی آگے فطرہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں دیکھیں جنہیں ہم زکاة یا فطرہ دیتے ہیں اگر وہ مستحق زکاة ہیں پھر تو ہم صحیح کرتے ہیں اور اگر وہ مستحق زکاة نہیں ہے پھر زکاة ہم غلط کر رہے ہیں پھر ہم زکاة یا فطرہ انہیں نہیں دینا چاہیے لیکن اب یہ غلق بات ہے ایک بندہ مستحق ہے زکاة یا فطرہ کا نہیں اچھی نا بھی آئی ہو تو ابھی ویسے ایک جنرل سوال ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ مستحق ہے زکاة کا فطرے کا لیکن وہ خود بھی چونکہ فطرہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا فطرے کی رقم کم ہوتی ہے تو اس کا دل کر رہا ہے کہ میں بھی فطرہ ادا کر دوں ثواب کا کام ہے اللہ کیاں تو میں کر سکتا ہوں ہی نہیں تو دے سکتے ہیں فطرہ آپ پر جو زکاة یا فطرے کے مستحق ہیں ان پر فطرہ واجب تو نہیں لیکن ثواب کا ہی کام اگر وہ دینا چاہیں اللہ کی رام ہے تو دے سکتے ہیں اب باقی کیولا محمد صاحب نے جو توجہ دلائی اس کی طرف موبائل والے کی طرف جو بھائی کو کہا بلکل صحیح فرمایا اور ہم اس کی بلکل تائید کرتے ہیں نہیں رکھنا چاہیے اور بعض صورتوں میں تو حکم سخت ہو جاتا ہے نماز فاصدہ نہیں اگر ایسی غلط ہی کر دی تلاوت کے اندر کہ مانا فاسد ہو گئے تو مانا فاسد جو ہیں بھلے ہزار آیتوں کے بعد بھی ایسی غلط ہی کی نا جس سے مانا فاسد ہو نماز فاسد ہو گئی اب نماز جو فاسد ہو گئی تو آپ نے تو موبائل میں سنا اگلے دن تو وہ جو اس وقت تراویح کی جو دو رکعتیں فاسد ہوئی ان کا کیا ہوگا اب وہ کون اب آپ کو کون بتایا گا اور آپ کو خود بھی پتہ نہیں تنی سمجھ ہے کہ نہیں آپ عالم ہیں کہ نہیں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں مانا فاسد ہو رہے نہیں ہو رہے تو اس لیے اس سے موبائل والے کام سے بلکل بچے سامے رکھیں پروپر جو طریقہ کار ہے سائی اچھا بھائی بیمار ہیں ڈاکٹر صاحب تو ان کے لیے خصوصی کوئی وظیفہ بتا دیں بھائی بیمار ہیں بھائی بیمار ہیں سب سے اہم ترین بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عجلاتہ فرمائے اور ہمارے دعائیں تمام بیماروں کے لیے جب بہن بھائی ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دعائیں کریں اللہ پاک ان کو زندگی سلامتی عطا فرمائیں اور ساتھ ہی یہ ہے کہ الحمدل شریف مہترین وظیفہ ہے اور بہر بہر ہم عرض کرتے ہیں کہ اس کو کم از کم تین بار یا سات بار اول آخر درود و پاک سات سات بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے افتار کے بعد ان کو پلائیں سہری میں پلائیں اللہ پاک مہتر کریں گے شدار بندہ جو بڑا تنگ کرتا ہے تو کوئی وظیفہ بتائیں کہ وہ تنگ نہ کریں وہ مجھلے قبضہ کرنا چاہ رہا ہے تالے پہ تالہ تالہ وہ توڑ دیتے ہیں اور قبضہ کریں گے تالہ تالہ لگا رہا ہے ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ جو وظائف ہے نا یہ بات اپنے ذہن میں رکھئے گا اور سارے علماء حضرات موجود ہیں ہم تو بزرگان دین سے وابستہ لوگ ہیں لیکن ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ وظیفہ صرف جائز معاملے میں کام کرتا ہے ناجائز طریقے سے ہم کسی کے لیے کریں وظیفہ تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا نہیں یہ مظلوم ہے جو بتا رہے ہیں نہیں میں تو جنرل بات کر رہا ہوں اس لیے ہمیں نہیں معلوم کہ معاملات کیا ہیں لیکن اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے تو آپ کا حق تلفی اگر ہو رہی ہے تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو بہتر صورت میں پڑھ سکتے ہیں اور وہ بہتری صورت یہ ہے کہ صورہ مائدہ اس میں رزق کی برکت بھی ہوتی ہے اور جو بن چیزیں وہ بھی کھلتی ہیں صورہ مائدہ کے شروع کی پانچ آیات آپ پڑھ لیجئے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درورت پڑھ لیجئے اور ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کیجئے اور ساتھ میں ہی ایک نماز مہارا نمازیں تو سب پڑھتے ہیں دو رکعت نماز پڑھ لیجئے جو صلات الحاجت ہے اور صلات الحاجت میں ہی کہ الحمدل شریف اور اس کے بعد جو بھی صورت آپ کو آتی ہے اور آخری میں صورہ اناس اور اس کے بعد اللہ سے دعا کیجئے اللہ یہ میرا حق بنتا ہے اور میں کبزور ہوں تو حق دلوانے والا ہے حق دے دے تو حق انشاءاللہ ملے گا اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ جو بہن نے کہا کہ میں ایک میں نے قسم کھائی کہ فلان چیز نہیں کھاؤں گی اور بعد میں میں نے کھا لی تو اب کھا لیے تو آپ نے گویا کہ قسم توڑ دی ہے تو اس کا جو کفارہ ہے دس مساکین کو دو وقت کھانا کھرانا ہے اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو تین پیدر پر روزے رکھنے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں یہی حکم ہے اچھا جو مستق کے حوالے سے بات ہوئی نا تو قبلہ مفتی صاحب نے بلکل خوبصورت انداز میں بیان فرمایا جب ایک عالم دین بات کر رہا ہوتا ہے تو بہت سے نکات ذہن میں آتے ہیں اچھا ہمارے عوام الناس کیا ہر چیز کو فرقہ واریت کا نام دے دیتے ہیں بلکل اچھا ہے مثال کی طور پر حضرت ایک پیر کے ماننے والے ہیں آپ دوسری پیر کے ماننے والے ہیں ڈاکٹر صاحب تیسری پیر کے ماننے والے ہیں ہم چوتھے پیر کے ماننے والے ہیں اور سب کی پیر اچھے ہیں لیکن لوگ کیا کہتے ہیں بھائی یہ کیا ہے یہ تفرقہ واضح کیا ہو رہی ہے تو ہر چیز تفرقہ نہیں ہوتی ہے قرآن کریم میں کہا ہے جی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو جو اس رسی کو چھوڑتا ہے وہ تفرقے میں بڑھتا ہے مسلک کہتے ہیں کسی خاص کسی خاص کوئی ایک مشائق ہوں اور ان کے دربار کا یا ان کے خانکا کا یا ان کی جگہ کا کوئی خاص وظیفہ ہو کوئی خاص آمال ہو ان کو اپنایا جائے تو اسے مسلک کہتے ہیں اور اس کی جمع مسالک آتی ہے اب چونکہ ان کے پیر ہیں چاہے میری پیر ہیں چاہے آپ کی پیر چاہے ان کے پیر سب پیر اگر حق پر ہیں تو یہ سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے میں ہیں بے شک ٹھیک ہے نا تو لہٰذا دونوں کو دونوں کو اس طرح نہ کریں ہر چیز کو تفرقہ نہ کریں یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہر چیز تفرقہ گڑڑ بڑا بنا رہے ہیں اس کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں تفرقے سے محفوظ و محمون فرمائے اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ چپکلی کپڑوں پر لگ جائے کپڑوں پر لگی کوئی گندگی وغیرہ نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں کیوں ڈر رہے ہیں آپ ڈر زیادہ رہے ہیں اس کو تو مارنا بھی سواب ہے اچھا اسی طریقے سے جی 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 اگر اسی طریقے سے کھانے پر گر جائے اب کھانے کے اندر گر گئی ہے تو ظاہر ایک کراہت پیدا ہو گئی تو اس کو چھوڑ دیا جائے لیکن اگر گرنے کے ساتھ یا آپ نے نکال لی ہے تو پھر اس کا جس طرف سے گری ہے تو وہاں سے آپ نکال لیں جب آپ کو یقین ہو جائے کہ وہی نکل چکا ہے تو بس ٹھیک ہے اچھا ویسے یہ جاندار ناپاک ہے یہ اس کا زیرہ پوٹی وغیرہ اس کی چیزیں ناپاک ہیں شیئے ویسے ٹھیک ہے مطبع نجسل این نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے نجسل این صرف خنزیر ہے اسے کتہ ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہے لیکن اس پر کوئی پسینہ لگاوا ہے اس کا یا اس کی غلاست لگیوی ہے تو یہ بھی نجسل این نہیں ہے لیکن بارال اگر اور چیزیں ہیں تو پھر ناپاک ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بھائی نے یہ سوال پوچھا کیا فطرے کا راشن لے کر بھی دے سکتے ہیں تو جی جناب بالکل فطرہ جس طرح جناس جو ہیں گندوں جنس بطورے جنس دے سکتے ہیں اناج دے سکتے ہیں آٹا بھی دے سکتے ہیں جو بھی دے سکتے ہیں کشمش بھی دے سکتے ہیں خجور بھی دے سکتے ہیں اور ان کی رکم بھی دے سکتے ہیں راشن کی صورت میں بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں اور باقی جو ہے وہ مسلک اور فرقے والی جو بات ہے اس میں مسلک میں ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مشرب اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سلسلہ مشرب کا معنی ہوتا ہے پینے کی جگہ گھارٹ کو کہتے ہیں تو یہ جو ہمارے سلاسل ہوتے ہیں سلسلہ آلیہ، قادریہ، سلسلہ آلیہ، نقشبندیہ سلسلہ آلیہ، چشتیہ، سلسلہ آلیہ، سوروردیہ سلسلہ آلیہ، رفائیہ، سلسلہ آلیہ، شازلیہ سو وینڈ سو جتنے بھی سلاسل ہیں جو مشاہد سے چلتے ہیں ان کو مشرب بھی کہا جاتا ہے مشرب بھی کہتے ہیں، سلسلہ بھی کہتے ہیں تو جو سلاسل ہیں، سلسلہ جو ہے یہ تفرقہ نہیں ہے یہ فرقہ بندی یا فرقہ واریت نہیں ہے مشرب یہ بھی فرقہ واریت یا فرقہ بندی نہیں ہے اسی طرح مسلک جو ہے وہ ویسے اپنی اصل کے اعتبار سے تو فرقہ بندی یا تفرقہ نہیں ہے لیکن عرف عوام میں جب مسلک کہتے ہیں تو وہ بھارال فرقہ کے معنی میں کہہ رہے ہوتے ہیں اسی لئے بہتت مسالک کی تحریک بھی چلتی ہے بعض اوقات کچھ لبرلز ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو فرقہ واریت کا نام دیتے ہیں تو بتایا جائے کہ یہ مستق فرقہ واریت نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں لیکن نہیں ہے ہر چیز فرقہ واریت نہیں ہے آپ دونوں نے جو بات کیا افتراک اور انتشار تشت تو جو ہے جھگڑا جائے وہ جس میں مخاسمہ ہو مجازدہ ہو جھگڑا ہو اس کی ممانعت ہے باقی ویسے الگ الگ اگر کسی کا انداز ہے مانا جاہر میں تو فطرت ہے یہ تو فطری ایسی سے حسن ہے ہر ایک اپنا مداج ہے اپنا طریقہ کار ہے اپنے افکار ہیں اپنی آرہاں ہیں اپنے انداز سے لوگ اڈاپ کرتے ہیں عبستگییں اختیار کرتے ہیں اپنے اپنے ادارے ہوتے ہیں بلکل دیگہ مفتی صاحب آپ کا دس سیکنڈ ایک تو والدہ بیمار ہے راست سونے سے پہلے جھٹکے پڑھتے ہیں لربلالمین شفاعت آپ فرما ہے سور فاتح پڑھ پڑھ کے دم کریں پانی پلائیں ڈپریشن کی مریضہ روزے چھوٹ گئے تو میری بہن جب آپ کو یہ ڈپریشن نہ ہو جن دنوں میں تو ان دنوں میں آپ روزے رکھ سکتی ہیں رمضان کے بات ایام منہی کے علاوہ والدین مرحومین کبھی خواب میں نہیں آتے تو کوئی مستہ نہیں آپ ان کو اسالے سواب کرتے رہے ہیں خوش ہوں گے تو آ جائیں گے انشاءاللہ مفتیز آپ کا مفتی صاحب آپ کا ڈکٹ صاحب آپ کا